اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان چینل ہمیشہ کی طرح سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں دوڑیویلمنٹ ہے پہلی دولمنٹ کی طرف چلتا ہوں دونوں ہی بھری دولمنٹ ہے پہلی دولمنٹ دوستو یہ ہے کہ نادرہ ایک لاکھ چھبیس ہزار جو ڈیجیٹل ٹیبلٹ ہے یہ چائنہ سے لینے جا رہا ہے کیونکہ جو سینسس ہے مردم شماری کیا ہے یہ دسمبر میں دوہزر بائیس میں اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر ایک لاکھ چھبیس ہزار ٹیبلٹ ڈیجیٹل ٹیبلٹ چائنہ سے پاکستان حاصل کرے گا یہ ساتھویں پاپولیشن اینڈ ہاؤس ہولٹ ڈیجیٹل سینسس ہے جو کہ پاکستان میں ہوں گے یہاں دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی جو اس کا بیچ ہے ان کا یہ آج ہی سوری کل والے دن نہیں کیونکہ بیس اگرس تھی کل تو کل والے دن نہیں پاکستان کو مل جانا تھا اب یہاں دوستو پانچو ٹیبلٹ کا بیچ پہلا آنا تھا پاکستان اس کے بعد اکتوبر میں کوئی ایک بیچ اگر دیکھا جائے تو آٹھ ہزار پانچو کا آنا تھا اور اس طرح کے اکتوبر میں تین بیچ آئیں گے اسی طرح دوستو دو بیچیٹ آٹھ ہزار پانچو کے اسی طرح نومبر کے اندر آئیں گے اور کوئی دو بیچز آٹھ ہزار سوری آٹھ ہزار نہیں اٹھارہ ہزار یہ میں نے سٹارٹنگ سے ہی گلتی کی یہ تینوں بار جو میں نے بولا وہ اٹھارہ ہزار ہے تو اٹھارہ ہزار پانچ سو ٹیبلٹ دسمبر کے اندر بھی ایک بیچ آئے گا اور ایک بیچ چودہ ہزار پانچ سو ٹیبلٹ کا آئے گا تو اس طرح دسمبر تک پاکستان ٹوٹل کوئی ایک لاکھ چھبیس ہزار مگوانے کی کوشش کرے گا ڈیفرنٹ بیچز کے اندر ہر ماہ دو دو تین تین بیچز آتے چلے جائیں گے تو یہ دوستو کوئی چھے سو اٹھائی سب ڈسٹریک ہوں گے جن کے جو بلاک بنتی ہیں یہ کوئی دو لاکھ بلاک بنتی ہیں جہاں مردم شماری پاکستان میں کی جائے گی جہاں تک دوستو ان ڈیوائزز کی بات ہے جو کہ پاکستان مگوانہ چارٹ ہے تو یہ ڈیوائزز بھی جدیترین ہوں گی اور اس میں دوستو ہاؤس لیسٹنگ کی جائے گی اور پہلے سے لیسٹنگ مجود ہوگی اس کے علاوہ ان نومریشن اپلیکیشن ہوں گی اس کے علاوہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہوگا اور جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم بھی اس کے اندر لگا ہوگا تو اس طرح پھر یہ اوورال جو سینسرز ہیں جو مردم شماری ہے یہ پاکستان میں کی جائے گی اب دوستو دوسری ڈیولیمنٹ کی بات کرتا ہوں وہ بھی کافی اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ گوادر کے جو فیشر مین ہیں جو مچھلیاں پکڑتی ہیں انہیں چھوٹی جن کی بورٹس ہیں انہیں کوئی دو ہزار جو موٹرس ہیں انجنس ہیں یہ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے کام میں اسے لا سکیں اور مزید اپنا روزگار کما سکیں تو یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کے لیے گوادر کے اندر کافی بڑی ڈیولیمنٹ تھی تو دوستو اس کا جو بیڈنگ پروسس ہے اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے اور گوادر پورٹ تھارٹی اپنی سپر ویژن کے اندر یہ سب کچھ کرنے جا رہی ہے اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو کہ اس بیڈنگ پروسس کے اندر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو سال کے لیے کوئی بھی کمپنی جو کہ اس بیڈنگ کو جیتے کی وہ دو سال کے لیے کم ات کم جو بھی انجن فراہم کرے گی بوٹ کے لیے کے ان کی مرمت بھی کر کے دے گی اگر کوئی مسئلہ آ جائے گا تو وہ صحیح بھی فری آف کاسٹ کر کے دے گی یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف گریبوں کو یہ بانٹ دیے جائیں گے بلکہ دو سالوں کے لیے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی فری آف کاسٹ گوادر کے ان مچھیڑوں کو جو سرویس ہے وہ فراہم کی جائے گی اس کمپنی کی طرف سے تو بڑی ریولمنٹ ہے عام لوگوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ انجن کی ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ مچھلیاں پکر سکیں اسی طرح کنیں دیے جائیں گے جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اس کا میرٹ یہ ہی ہوگا جن کے پاس چھوٹی بوٹ موجود ہے تو اس کے علاوہ ان کا جو اوورال دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کتنا کماتے ہیں کتنے گریب ہیں یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی جس کے بعد دو ہزار لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے گا گوادر کی اندر سے اور انہیں یہ فراہم کر دیے جائیں گے جو انجن ہوں گے یا بوٹ انجن کہا جا سکتا ہے موٹرز کہا جا سکتا ہے تو یہ کافی چھوٹے لیول کے اوپر بری ڈیولمنٹ بنتی ہے تو خیر دوستو یہ معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کے سبسکرائب کرنا ہے چینل کو ساتھ مجھو دیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ